بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد اصغر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب تسبیع نام رکھ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم اس لفظ کا تلفز ہی کرلیں یہ جو اصل نام رکھا جاتا ہے وہ ہے تسبیحہ ہا کے ساتھ میں آخیر میں تسبیحہ جو لوگ تسبیع نام رکھتے ہیں تسبیع نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے چونکہ تسبیع کے جو عربی زبان کے اعتبار سے معنی آتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے سب با یو سب بھی تسبیع تن اس کے معنی آتے ہیں کسی کو گالی دینا اسے اعتبار سے یہ تسبیع نام رکھنا تو بالکل مناسب نہیں ہے تسبیع کی بجائے جو اس کا صحیح تلفز ہے تسبیحہ تسبیحہ نام ہم رکھ سکتے ہیں تسبیحہ کے معنی آتے ہیں تسبیح کے اللہ کی تسبیح بیان کرنا اسی طریقے سے نات خدا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نات اور صفت بیان کرنا تسبیح نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن یہ جو تسبیحہ نام رکھ جاتا ہے وہ درست نہیں ہے تسبیحہ کے بجائے ہم تسبیحہ نام رکھیں یہ نام رکھ جا سکتا ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحبیات یا ازواج متحرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باعث برکت ہے فقط واللہ عالم